اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لا تنکح المرأت علا عمتها امام بخاری علیہ الرحمت والرزوان یہاں پر جو باب باندھ رہے ہیں اس باب سے امام بخاری کا یہ بتانا مقصود ہے کہ جمع بین الاختین جیسے ہی جیسے حرام ہیں ویسے ہی ایسی عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ اگر ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہ ہو مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں باقی سارے مسائل آپ حدیث پاک سے جو بھی حدیث پاک میں آئیں گے وہ سمجھ جائیں گے مثال کے طور پر یہ ذابطہ یاد رکھی آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ذابطہ بھی ہے یہ قائدہ بھی ہے ہمارے فقہاں نے یہ قائدہ بھی بیان کیا ہے کہ ایسی جمع ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اگر ان دو عورتوں کو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے تو پھر ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہ ہو مثال کے طور پر کسی کے زید کے نکاح میں ہندہ ہے اور ہندہ کی پھوپی سلمہ ہے اب زید کے نکاح میں ہندہ ہے ہندہ کی پھوپی سلمہ ہے اب پھوپی ہے اس سے نکاح کرنا زیدہ کی موجودگی میں تو یہ دو ایسی عورتوں کو جمع کرنا ہے ایک ہندہ ہے اور ایک اس کی پھوپی ہے اب یہ دو عورتوں کو مان لیجئے کسی نے نکاح میں جمع کر لیا تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ یہ جمع کرنا حرام ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے کیا اس کو کیسے پرکھیں گے کہ اب ان میں سے دیکھو ایک بھتیجی ہے اور یہ پھوپی ہے اب ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لو مثلا ہندہ جو بھتیجی ہے اسی کو ہم نے مرد فرض کر لیا ٹھیک ہے اب یہ مرد فرض کیا تو اب ان کا آپس میں رشتہ کیا بنا وہ پھوپی ہے اور یہ اس کا بھتیجہ بن جائے گا بھائی کا لڑکا ٹھیک ہے جب بھائی کا لڑکا بنے گا تو بھائی کے لڑکے سے نکاح حرام ہوتا ہے ایسی ہی وہ وہ عورت اس کے لیے پھوپی ہے پھوپی سے نکاح حرام ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک کو مرد فرض کرنے سے نکاح حرام ہونا سمجھ میں آ گیا یہ قرآن پاک میں موجود ہے لہذا ایسی دو عورتیں کہیں پر بھی اگر آپ کے سامنے آئے کہ اس عورت کو اس عورت کو نکاح کرنا جائز دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے نہیں تو آپ اسی ذابطے کے تحت آپ جان سکتے ہیں کہ جن دو عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کریں اور مرد فرض کرنے کے بعد دیکھیں کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے اگر ان کا آپس میں ایسا رشتہ بن رہا ہے کہ ایک کا دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہ ہو تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہوگا اور جہاں پر دونوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے اور ان کا آپسی رشتہ ایسا ہو کہ ان میں آپس میں نکاح کرنا جائز ہو تو پھر ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام نہیں ہے مثال کے طور پر ہندہ سے زید نے نکاح کیا اور پھر سلمہ سے نکاح کیا لیکن سلمہ ایسی ہے کہ اگر ہندہ اور سلمہ میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو وہ جو محرمات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی رشتہ نہ بنے تو نکاح کرنا جائز ہو جائے گا اسی صورت میں کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر حرام نہیں بنیں گے اب یہ ذاپتہ جب آپ کے ذہن میں آ گیا تو آپ سمجھ لیں گے کہ بھتی جی جیسے دو بہنوں کو حرام نکاح کرنا جمع کرنا نکاح میں حرام ہے کیوں اس لیے کہ دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو اگر مرد فرض کیا جائے تو دو بہن بھائی ہو جائیں گے اور بہن بھائی کا نکاح کرنا آپس میں حرام ہوتا ہے اس لیے دونوں بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے ٹھیک ہے ایک چاچی ہے مثال کے دے رہوں میں آپ کو ایک چاچی ہے اور ایک اس کی بھتیجی ہے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے یا حرام ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھتیجی اور چاچی دونوں کو آپس میں کسی کو مرد فرض کر لیں ٹھیک ہے اگر مرد فرض کر رہیں گے اگر ہم ایک ہے چاچی ایک ہے بھتیجہ بھتیجی ٹھیک ہے تو چاچی اور بھتیجی بھتیجی کا مطلب جو میری بھتیجی سے مراد وہ ہے کہ مطلب ہے اس کے بھائی کی لڑکی بھتیجی کہتے ہیں تو چاچی ہے اور ایک اس کی بھتیجی ہے اب ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لو مثلا بھتیجی کو ہم نے مرد فرض کر لیا تو وہ بھتیجہ بن گیا نا کیا بن گیا اس کا بھتیجہ بن گیا اور بھتیجہ کا آپس میں مطلب ہے نہیں نہیں یہ تو بھتیجہ جو ہے وہ تو پھوپی کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھوپی کا بھتیجہ ہوتا ہے اور یہاں پر مطلب ہے بھتیجہ مطلب ہے وہ والی صورت ہوگی جیسے کہ شوہر مطلب شوہر کا لڑکا ہے مرد کا کوئی لڑکا ہے اور پھر اس کے لڑکے کی چاچی یعنی اس کے باپ کے بھائی کی بیوی ٹھیک ہے تو ایک طرف مطلب جیٹ ہماری ہاں کہتے ہیں جیٹ کی لڑکی اور اس کے اور ایک دیور کی بیوی یہ آپس میں بھتیجی اور مطلب چاچی بنتی ہیں رشتے میں اب ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے گا تو آپس میں نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا کیونکہ رشتہ کوئی ایسا نہیں بنے گا اس طریقے سے جمع ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہوگا اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہوگا یہ ذابطہ ہے فقہ کراملی یہ ذابطہ بتایا دھیان رکھنا اب اسی ذابطے کے پیش نظر آپ یہاں پر مثالیں آئیں گی بہت ساری حدیث پاک میں کچھ مثالیں آئیں گی آپ اس پر دھیان دیجئے گا بابن لا تنکخل مرأتو على عمتحا یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت سے نکاح نہ کیا جائے اس کی پھوپی پر یعنی اگر پھوپی نکاح میں ہے پہلے تو اب اس کی بھتیجی جو ہے یعنی اس کے بھائی کی جو لڑکی ہے اس سے نکاح نہ کیا جائے کیوں اس لئے کہ ایسی اگر بھائی کی لڑکی ہے اور پہلے سے پھوپی بھی نکاح میں ہے تو اب اس کے بھائی کی لڑکی کو اگر جمع کریں گے تو جمع کرنے میں کسی ایک کو مرد فرض کر لو تو آپس میں بھتیجہ اور پھوپی ہو جائیں گے ان کا نکاح حرام ہوگا اس لئے جمع دونوں کو جمع کرنا حرام ہوگا حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے قال انہوں نے کہا اخبرنا عاصم ہمیں خبر دی عاصم ابن سلیمان نے وہ روایت کرتے ہیں عنہ شعبی شعبی سے وہ کہتے ہیں سمع جابرن حضرت شعبی نے حضرت جابر کو سنا قال انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس سے انتنکہ المرأت علی عمتیہ او خالتیہ کہ عورت سے نکاح کیا جائے اس کی پھوپی پر یا اس کی خالہ پر یعنی پہلے سے کسی عورت کی خالہ یا پھوپی کسی کے نکاح میں ہے تو اب اس پھوپی کی بھتیجی جو ہو اس کو نکاح میں جمع کرنا یا اس کی بھانجی جو ہو اس کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہوگا کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک مرد فرض کیا جائے گا تو خالہ بھانجے کا رشتہ ہوگا خالہ بھانجہ آپس میں نکاح کرنا ان کا حرام ہے ایسی پھوپی اور بھتیجی کا رشتہ ہو جائے گا ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہے وَقَالَ دَعُودُ بْنُ عَون اور دَعُود نے کہا وَابْنُ عَون ابو حریرہ سے یہ امام بخاری نے یہ بتایا کہ اوپر ماں قبل میں گزرا کہ آسم نے روایت کی شعبی سے اور شعبی نے کہا کہ سمع جابر انہوں نے جابر کو سنا کہتے ہوئے کہ جابر نے یہ کہا اب یہاں پر امام بخاری نے یہ بتایا کہ شعبی نے روایت یہی روایت حضرت ابو حریرہ سے بھی کی ہے حدثنا عبداللہ ابن یوسف ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے قَالْ انہوں نے کہا اَخْبَرَنَا مَالِكُن ہمیں خبر دی امام مالک نے وہ روایت کرتے ہیں آن ابی زیناد حضرت ابو زیناد سے حضرت ابو زیناد وہ روایت کرتے ہیں آن الارج آرس سے وہ روایت کرتے ہیں آن ابی حریرہ حضرت ابو حریرہ سے وہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت بھی امام بخاری یہاں پر اب ذکر کر رہے ہیں اوپر تو یہ بتایا کہ شعبی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی اب یہاں پر دوسرا ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں آن ابی حریرہ وہ روایت کرتے ہیں ابو حریرہ سے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَتِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَتِ وَخَالَتِهَا عورت اور اس کی پھوپی اور عورت اس کی خالہ کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے یہ سرکار نے اس سے منع فرمایا حدثنا ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے قال انہوں نے کہا اخبرنا یونس عن زہری ہمیں خبر دی یونس نے وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے قال انہوں نے کہا حدثنی قبیشت بن زویب مجھ سے حدیث بیان کی قبیشت بن زویب نے انہوں سمع ابا حریرہ کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ کو یقول کہتے ہوئے سنا کیا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس سے انتن کحل مرأتو علی عمتہ کہ عورت سے نکاح کیا جائے اس کی پھوپی پر پھوپی پر نکاح یعنی پہلے سے پھوپی موجود ہو اور پھر اس کے اس کے نکاح کی موجودگی میں اس کی بھتیجی سے نکاح کر لیا جائے اس سے سرکار نے منع فرمایا ٹھیک ہے یہ تو ترتیب بار ہے اور یہ بھی حرام ہوگا کہ ایک وقت میں دو عورتوں سے اگر نکاح کرے اور دونوں پھوپی بھتیجی ہو تو یہ ایک وقت میں دونوں عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہوگا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع فرمایا اس بات سے ایسے ہی نکاح کیا جائے عورت سے اور اس کی خالہ سے یہ بھی حرام اس سے بھی منع فرمایا حضرت زہری کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ سرکار نے تو منع فرمایا پھوپی اور خالہ کے ساتھ عورت کو جمع کرنے سے اب خالہ کے ساتھ عورت کو جمع کرنے سے اب اس خالہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں عموم ہے دکھو بیٹا آپ نے پڑھا تھا کہ خالہ حرام ہے خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے تو خالہ کی خالہ سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا حرام ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی جو اصول ہیں وہ بھی سب حرام ہوتے چلے جائیں گے ایسی باپ اپنے والد کی خالہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جب زید حرام ہے تو زید کا باپ بھی حرام ہوگا اس کا دادا بھی حرام ہوگا اس کا پردادا بھی حرام ہوگا سب ہی حرام ہوتے چلے جائیں انگر سارے اصول حرام ہوتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو حضرت امام زہر یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرنے سے صرف اپنی سگی خالہ ملو عورت کی سگی خالہ ہی نہیں بلکہ اس عورت کے باپ کی اگر خالہ ہے تب بھی نکاح کو آپس میں نکاح میں دونوں کو جمع کرنا یہ ممنوع ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا یہ امام بخاری فرماتے ہیں وہ امام زہری فرماتے ہیں فنرہ امام زہری کا کلام ہے یہ تفسیر کے طور پر کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ خالت و ابیہ عورت کے باپ کی خالہ کو بھی جمع کرنا یہ ممنوع ہے بتلکل منسلہ فنرہ تو ہمارا کہنا ہے ہمارا نظریہ یہ ہے خالت و ابیہ بتلکل منسلہ تھی کہ عورت کی باپ کی خالہ بھی اسی درجے میں ہے کس درجے میں یعنی تحریم کے درجے میں کہ اس کو بھی جمع کرنا حرام ہے کیوں لیانا عروت حدثنی عن عائشہ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت عروت نے مجھ سے حدیث بیان کی روایت کرتی ہے حضرت عائشہ سے قالت حضرت عائشہ نے فرمایا حرمو من الرضاعت ما یحرمو من النصب تم رضاعت سے اس کو حرام اس کو حرام کہو حرام جانو ما یحرمو من النصب جو نصب سے حرام ہوتا ہے یعنی اگر نصب سے کوئی حرام ہے تو رضائی مثلاً کوئی نصب میں خالہ بنتی ہے تو خالہ اگر کوئی نصب میں بنتی ہے تو وہ حرام ہے باپ کی خالہ اگر ہے تو وہ بھی حرام ہے تو اگر اس طریقے سے اگر کوئی نصب میں بنتا ہے تو وہ جب حرام ہے تو ایسے ہی تم رضاعت سے بھی حرام سمجھو یعنی رضائی خالہ ہے تو وہ حرام ہے رضائی خالہ کی خالہ ہے تو وہ بھی حرام ہے یہ ہے اب دیکھئے اس سے یہ حضرت عروت نے یہ کہا کہ حضرت عروت نے مجھے حدیث بیان کی حضرت عائشہ نے یہ کہا لیکن امام زہری کا حرمو من الرضاعت ما یحرمو من النصب سے استدلال کرنا اس بات پر کہ اس عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہوگی اس پر استدلال کرنا یہ ہمارے محدثی نے فرمایا یہ موضوع نہیں ہے اس پر اس حدیث پاکی اس پر کوئی ایسی دلالت نہیں ہے آگے ایک باپ باندھ رہے ہیں امام بخاری بابو شغار شغار کا باب شغار کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے آپ کو شغار کہتے ہیں بدلے میں نکاح کرنا مثال کے طور پر زید نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر کے ساتھ کیا اس شرط پر کہ عمر اپنی بیٹی کا نکاح زید سے کرے گا اور ان میں سے کسی کا مہر بھی نہ رکھا مثلا زید نے کہا کہ میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس کا مہر الگ سے نہیں رہے گا بلکہ اس کا مہر یہی ہے کہ تُو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے تو میری بیٹی کا نکاح تیری بیٹی کے لیے مہر تیری بیٹی کا نکاح میری بیٹی کے لیے مہر یہ کہا اب بتاؤ مہر تو اموال کی قبیل سے ہوتا ہے نا مال کی قبیل سے ہوتا ہے اب اگر کسی شخص نے اس طریقے سے نکاح کیا تو کیا عورت کو اس کا حق حاصل ہوگا نہیں حاصل ہوگا کسی صورت میں جبکہ مہر عورت کا حق ہے اس لیے ہمارے فقہائے کرام نے یہی فرمایا کہ اس طریقے سے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہوگا اب اگر تو یہ شرط کے ساتھ کہ تو اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کرے گا تو یہ شرط کے ساتھ یہ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا یہ شغار کا مطلب ہے امام بخاری علیہ الرحمہ اسی مسائل کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے باب باندھ رہے ہیں فرماتے ہیں باب الشغار شغار کا بیان حدثنا عبداللہ ابن یوسف ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے قال انہوں نے کہا اخبرنا مالکن ہمیں خبر دی مالک نے وہ روایت کرتے ہیں ان نافے حضرت نافے سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا عن شغار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا شغار کیا ہے اس کی تفسیر آگے ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں وہ شغار شغار یہ ہے ان یوسف وجر رجل ابنتہ کہ مرد اپنی بیٹی کا نکاح کر دے مرد اپنی بیٹی کا نکاح کر دے علا اس شرط پر ان یوسف وجہ الاخر کہ وہ دوسرا آدمی جس سے ہی اس نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا وہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ نکاح کرے گا ابنتہ اپنی بیٹی کا لیسا بینہما صداق اور ان دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ رکھے تو یہ کیا ہے شغار ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طریقے سے نکاح کرنا منع ہے تو اس میں تو چونکہ عورت کا جو حق مہر ہے وہ اس کا تلف ہو رہا ہے وہ حق اسے نہیں ملے گا اور مزید یہ کہ یہاں پر نکاح ایک شرط کے ساتھ مشروط ہو گیا بہرحال نبی کریم نے منع فرمایا ہے تو ہمارے تمام احمی اس کو ممنوع قرار دیتے اور کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوگا یہ باب ہے اس بیان میں کیا عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے لیے کسی کے لیے ہبا کر دے اس سے امام بخاری کا اس باب سے باندھنے کا مقصد یہ ہے یہ مسئلہ بتانا ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد سے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا اور اس مرد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا آپ کو تو کیا ایسی صورت میں نکاح مناقد ہو جائے گا یا نہیں لفظ ہبا سے اس سلسلے میں ہمارے ایم اے کرام کا اختلاف ہے احناف اور دیگر امام مالک امام احمد ابن حنبل یہ اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ ہبا سے بھی نکاح مناقد ہو جائے گا اب اگر کسی عورت نے کسی آدمی سے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے تمہارے لیے ہبا کر دیا تو ان ایمہ کے نزدے اور اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے تو ان ایمہ اکرام کے نزدے یہ نکاح مناقد ہو جائے گا اور یہاں پر مہر کا کوئی ذکر نہیں آیا تو ذکر نہیں آیا تو امام اعظم علیہ رحمت و رزبان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مہر مثل واجب ہو جائے گا برحال امام اعظم کے نزدیک لفظ ہبا لفظ بے اس جیسے الفاظ سے بھی نکاح مناقد ہو جاتا ہے جبکہ امام شافعی علیہ رحمت ورزبان یہ فرماتے ہیں کہ لفظ ہبا سے یعنی بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ تزویج اور لفظ نکاح یہ دو لفظ ہیں جن کے ذریعے سے نکاح مناقد ہوتا ہے باقی کسی اور لفظ سے وہ کہتے ہیں کہ نکاح مناقد نہیں ہوگا یہ اختلاف تھا اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لئے امام بخاری علیہ رحمت ورزبان یہاں پر باب بانتے ہیں فرماتے ہیں باب حل للمرأتی انتہاب نفس لأحد کیا عورت کے لئے یہ جائز ہے انتہاب وہاب یہاب سے باب فتحہ سے اس کا معنی ہبا کرنا انتہاب نفس لأحد کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے لئے ہبا کرے یہ جائز ہے کیا عورت کے لئے اس پر حدیث پاک ذکر کرتے حدثنا محمد ابن السلام ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے قال انہوں نے کہا حدثنا ابن فضیل نے قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے قال انہوں نے کہا کانت خولت بنت حکیم من اللہ وحب ن انفس ہن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خولت بنت حکیم یہ ان عورتوں میں سے ہیں ان عورتوں میں سے تھی وحب ن انفس ہن جن عورتوں نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا تھا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو کچھ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے آپ کو ہبا کر دیا تھا انہی عورتوں میں سے حضرت خولہ بنت حکیم بھی ہیں فقالت عائشہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ہبا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کے لئے ہبا کرتی ہوں جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ نے سنی فقالت عائشہ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا عورت کو حیاء نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو مرد کے لئے ہبا کر رہی ہے یہ عورت کے لئے عورت کو شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی ہے کیا اس سے یعنی ایک مرد کے لئے اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہے ہبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم پر اس کو تصرف اور اختیار دے رہی ہے تو کیا یہ ہبا کرتے ہو اسے شرم نہیں آتی ہے حیاء نہیں آتی ہے اب حضرت عائشہ نے یہ کہا اب آگے فرماتے فلم نزلت ترجی منتشا منہنہ تو جب یہ آیت کریمہ ترجی منتشا منہنہ یہ آیت کریمہ جب ناصل ہوئی ترجی منتشا منہنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ امید بندہ دو ان کی منتشا منہنہ عورتوں میں سے جن کو آپ چاہتے ہو مطلب یہ آیت کریمہ اس لئے نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کو اگر چاہیں تو اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ تم جس کو چاہو اس کے لئے وہ عورت تمہ لئے جائز ہے اب وہ عورت آپ کو اپنے نکاح میں دے حبا کرے یہ اس کے اختیار میں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اس سے نکاح کرنا جائز تھا اب چاہے وہ اپنے آپ کو حبا کرے یا نکاح ویسے کرے ملہ تو حبا اگر کسی عورت نے کر دی ہے تب بھی یہ جائز ہے اب یہ آیت کریمہ سے یہ سب باتیں معلوم ہو گئی پہلے حضرت عائشہ نے کیا کہا کیا عورت کو مرد کے لئے اپنے آپ کو حبا کرتے ہوئے حیاء نہیں آتی ہے پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہتی ہیں کھل تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ رب العزت کو آپ کے رب کو نہیں دیکھتی مگر کہ نبی کس سے راضی ہیں نبی کس کو چاہتے ہے وہ آپ کے لئے جائز کر دیتا ہے اب اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عورتیں اپنے آپ کو حبا کرتی تھیں تو یہ ان کا حبا کرنا جائز تھا اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص معاملہ ہے تو اب ایسا بھی تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہو سزکار کی خصائص سے ہو خصوصیت سے ہو تو اب اس میں دوسرے کے لئے یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اس حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو دوسرے کے لئے ہوا نہ کرے یہ سمجھ مار رہی ہے اب اس کا جواب آہناف کہہ دیں گے آہناف تو کہتے ہوا کے ذریعے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے اس کا جواب آہناف یہ دیتے ہیں کہتے کہ یہ جو اس میں ممانعت یا کراہت جو سمجھ میں آ رہی ہے حدیث پاک کے اسلوب سے یہ کراہت کراہت تنظیح ہے ورنہ تو دیگر روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اور قرآن پاک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اشارت یا دلالت کہ ہبار کرنے سے نکاح جائز ہے کیوں اس لیے کہ لفظ نکاح جو موضوع ہے وہ نکاح کرنے کی تو اجازت ہے لفظ نکاح سے مرد جو ہے عورت کے ملک وزا کا مالک ہوتا ہے یعنی عزو مخصوص کا مالک ہوتا ہے تو اب جب عزو مخصوص کا مالک نکاح سے ہوتا ہے جب کہ ہبا یا بیع لفظ جو ہوتے ہیں تاکہ پوری ذات کیا مالک بنایا جائے تو اب اگر لفظ ہبا یا لفظ بیع جو ہے وہ پوری ذات کو مالک بنانے کیلئے موضوع ہے تو اس پوری ذات میں ملک وزا بھی شامل ہے یا نہیں بلکل شامل ہے جب پوری ذات کا آدمی مالک اگر ہو جائے تو اس پورے کا مالک ہو رہا ہے تو زمنا اس میں ملک وزا کا بھی مالک ہو جا رہا ہے اور ملک وزا کا مالک ہونا یہی نکاح ہے اس لئے امام عاظم علیہ رحمت ورزبان نے فرمایا کہ لفظ حبا لفظ بیعت وغیرہ جیسے الفاظ سے جو کہ پوری ذات پر ملکیت پوری ذات کی ملکیت کو بتاتے ان جیسے الفاظ سے نکاح کرنا یہ جائز ہے نکاح ہو جائے گا کوئی حرج نہیں ہے آگے امام بخاری فرماتے رواہ ابو سعید المعدب اس حدیث کی روایت ابو سعید معدب نے کی اور محمد ابن بشر نے بھی کی ہے اور عبدہ ان تمام لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے جن میں سے بعض نے بعض پر کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے کسی کی روایت میں کچھ اضافہ ہے یہ امام مسلم علیہ رحمت و رزوان کی خوبی ہے کہ جب ایک حدیث کو متعدد لوگ جب روایت کرتے اور ان کی روایت میں کچھ کمی بیشی اور اضافہ وغیرہ ہوتا ہے تو امام مسلم ان کا ذکر کرتے لیکن امام بخاری نے یہاں پر صرف اتنا فرما دیا بعض باز پر اضافہ کرتے لیکن کیا اضافہ ہے اس کا ذکر امام بخاری علیہ رحمت و رزوان نے روایت وں کو ذکر کر کے نہیں کیا